ایک جو چیز بڑی اہم ہے کہ زفا بڑی گرم ویدر میں حج آ رہا ہے اور اس وقت expected جو temperatures ہوں گے وہ late 40s early 50s میں ہوں گے جو لوگ medicines لیتے ہیں کسی health condition کا شکار ہیں ان کو بھی اپنا خیال رکھنا ہے اور دوسرا یہ بھی کیونکہ آپ نے لمبی مسافتیں تہہ کرنی ہے آپ نے چلنا ہے پھر یقین ان عبادت کرنی ہے تو بڑا این ممکن ہوتا ہے لوگ اپنے کھانے پینے کا دہان نہ رکھیں تو کئی عدویات کو ساتھ لے کے چلنا بہت ضروری ہے اس سے پہلے کے سیگمنٹ میں آپ زیاہ صاحب سے سن رہے تھے کہ جو سعودی حکام ہیں انہوں نے جگہ جگہ health centers, clinics, hospitals set up کیے ہیں حجاج کے لیے لیکن جو آپ کو زائی سی بات ہے آپ کی اپنی health condition ہے اور یقیناً اگر آپ کی body کو certain medications کی عادت ہو یا آپ کو اپنے بارے میں پتا ہو تو ان medicines کو ساتھ لے کے چلنا ضروری ہے اس سے related کئی لوگوں کے کئی سوالات ہیں کہ صدراج اگر ہماری prescription medicines بہت ساری ہیں تو ان کا کیا کرنا چاہیے مجھے کون کون سی عدویات اپنے ساتھ رکھنی چاہیے کون سے صحت کے اصولوں کا خیال رکھنا چاہیے because exertion ہے نیند آپ کی پوری نہیں ہوگی اگر آپ کو چلنے کی عادت نہیں ہے تو ہو سکتا ہے آپ کے پیروں میں درد ہو آپ کو جوڑوں میں درد کی چکایت ہو رہی ہو تو let's talk about all the possible things جو آپ نے خیال رکھنا ہے اور انشاءاللہ تعالی جو لوگ اس زفا دیکھ رہے ہیں وہ دعاوں میں بھی یاد رکھیں اپنے حاجیوں کو کہ ان کی اللہ تعالی صحت کے معاملات کو بلکل درست رکھیں اور یہ وہ information ہے جو یقیناً آپ کے لئے بھی بہت مفید ہوگی ہمارے ساتھ موجود ہیں Dr. Ibrahim Yusuf بہت بہت شکریہ ابراہیم صاحب and thank you also for sending me that prescription جو آپ میرے خیال میں آپ تامام ان لوگوں کو جو اپنا حج پلان کر رہے ہیں ان کو ضرور دیتے ہیں پہلے تو ڈی ہائیڈریشن کے لئے سب سے امپورٹن بات ہے ایک زمزم کی باٹل لے کے اس پر تھوڑا سا نمہ کو چینی ملائیں اور you will be every time hydrated دوسری امپورٹن چیز یہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ سیوئر قسم کی دھوپے اور تپش چل رہی ہوتی ہے لیکن اللہ تعالی بہت آسانی کرتا ہے وہاں پہ حج میں ہر چیز آسان ہو جاتی ہے but still آپ کو جس کو میگرینز ہیں جس کو بہت زیادہ نوزیارٹک فیلنگ ہوتی ہے اور بہت پریشر والا ہیڈیک ہوتا ہے تو ہمیشہ خیال لگنا چاہیے کہ اپنے سر کو تھوڑا سا ڈھامپنا چاہیے آج کل بڑے جدید قسم کی دو تین چیزیں بڑی آئیں ہیں ایک تو کالر کے فینس آئے ہیں نیک فینس وہ میں نے بھی انویس کی میں نے ایک نہیں دو لے لئے کہ اگر کبھی بیٹری ختم ہو جائے and it cools you down اور بعد میں بھی میں ختم ہوں آپ میں کچن میں بڑا استعمال کر سکتے ہیں بہت اچھی چیز ہے اس کو بلکہ سکرین پر دکھانی چاہیے بالکل تیسری چیز جو میں نے آپ کو پرسکرپشن دی ہے وہ بھی آپ کے نمبر پر سب کو فلوٹ کرنی چاہیے کہ it's a very amazing thing کہ دوائیاں کیسی ہونی چاہیے تیسری امپورٹنٹ چیز میں ہمیشہ جب میں حج پہ گیا تھا تو I bought a cap ایک cap تھی جو umbrella cap تھی اور بڑا اچھا سا تھا میں نے اس کو پہن لی تھی اور جب بھی میں ٹرابل کرتا تھا کیونکہ احرام میں بھی ہوں یا کسی میں بھی ہوں تو آپ کو ٹرابل کرنے بڑی آسانی ہے اور آپ کے ہنس فری ہو جاتے ہیں اگر آپ کی ٹوپی کے ساتھ اٹیچ ہوئی بھی ہے تو آپ کو کچھ پکڑنے کی ضرورت ہے جوانوں کا تو کوئی ایسیج بہت زیادہ پرابلم نہیں ہوتا پر جو بچے جا رہے ہیں جو بزرگ جا رہے ہیں ان کو بہت زیادہ یہ چیزیں ہوتی ہیں ایک تو ڈی ہیڈریشن کریک کرنے کی باب ایک فینز لے لیں دوسرا وہ کیپس لے لیں جو امبریلا کیپس کہلاتی ہیں very amazing i want to also know کہ although ہم pre planning میں ہمیشہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسی آپ حج کی نیت کریں آپ روزانہ ووک کرنا شروع کریں آپ کم از کم تین سے پانچ کلومیٹر روزانہ کی ووک کریں تاکہ آپ کے پتھے سٹرانگ ہو وہ آپ کو ووکنگ کا سٹیمنہ بنیں لیکن کئی لوگ نہیں کر پاتے یا وہاں کے کرم موسم میں چلنا مشکل ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب کیا ایڈوائیس ہوگی آپ کے کہ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رکھ جائیں جلدبازی نہ کریں زیادہ اپنے آپ کو پشت نہ کریں اور جب واپس آ کے بیٹھیں اور آپ کو اگر انکلز میں گھٹنوں میں تکلیف ہو رہی ہے تو کیا کیا جائے بہترین سوال ہے سب سے امپورنٹ چیز یہ کہو zit جب بھی آپ کو پین ہوتا ہے اس کی تین ایکسسائززیں ایک تو آپ نے ہیل کو لینا ہے ایسے کر کے ایسے کرنا ہے ایسے کر کے ایسے کرنا۔ یہ آپ کے جو کافٹ مسلز اور آپ کو تھائی مسلز ہیں بڑے ریلاکس ہو جاتے ہیں سٹریچ ہوں جیں دوسرا آپ نے یہی پاؤں لے کم اس طرح کر کہ آپ کو یہاں کے مسلز کو سٹراؤنگ کرنا ہے اس کی آپ کی Oğlum scale بھی سٹراؤنگ ہو جاتے ہیں اور آپ جب تھائی مسلس جب آپ سرسٹریچ کریں کاف اور تھائی مسلس بہت سٹرونگ ہوتے ہیں تھوڑی دیر میں ہی آپ کو ریلیکسیشن فیل ہوگی دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کہ آپ نے ہر تھوڑی دیر بعد اپنے پاہ کو بالکل اس طرح ہلانا ہے فٹ روٹیشن آپ کے لیے بہت امپورٹن ہے پوائنٹ ان فلیکس جو شروع میں ہی آپ کو بتا رہے تھے that's called پوائنٹ ان فلیکس کہ آپ نے میڈ ائر میں اگر اپنے ٹانگوں کو رکھا ہے تو اپنی ٹوز کو پوائنٹ کریں پھر فلیکس کریں that is one thing روٹیشن کرنا بہت ضروری ہے اور تیسری چیز ہی لیفٹس ہی لیفٹس تیسری امپورٹن چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ نے ایک تو روٹیشن کی دوسرا آپ نے اپنے پاؤں کو ایسے سارا جو ہے آپ کے مسلس کو ریلیکس کرنا ہے تھوڑی دیر میں آپ کے پاؤں ریلیکس ہو جائیں گے بہت زیادہ آپ کو پین ہو رہا ہو رات کے وقت تو ایک تو پیشلی جیسے پریسکپشن میں آپ کو بھی میں نے ایک بام لکھ کے دیا ہے ہمیشہ ایک بام کا استعمال کریں تھوڑا سا لانگ کا تیل لگا کے یا لانگ کا تیل یا پھر بام کو مسل کے اچھا اس پر میرے پاس فیڈبیک آئی ڈاکٹر صاحب کہ یہ وہ جو تین روز ہیں جو سب سے زیادہ مشکت والے ہیں شاید اس میں آپ یہ نہیں احتمام کر سکے گی کیونکہ آٹھ نو اور دس اس میں آپ حالت احرام میں کوئی خوشبو والی چیز نہیں بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو خوشبو بغیر کی بھی آتی ہیں لانگ کے تیل میں کوئی خوشبو نہیں ہوتی لانگ کا تیل ہمیشہ یاد رکھیں یہ سنت بھی ہے اور دوسرا اس کے استعمال سے انفلمیشن بلکل گائب ہو جاتی ہے تو آپ اگر بام استعمال نہیں کر رہے تو لانگ کا تیل استعمال کر رہے دوسرا سوال مجھے بتائیں کہ گرمی کی حالت میں میری تو بھوک بلکل اڑ جاتی ہے اب اتنی شدید گرمی میں آپ چل بھی رہے ہیں آپ کو بھوک نہ بھی لگے تو کیا آپ نے آپ کو فورس فیٹ کریں تاکہ آپ کی انرجی لیول صحیح رہیں یا کھانے پینے کے معاملات میں آپ کا کیا مشورہ ہوتا ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب بھی آپ کو ایکسسائزز وے میں جانا ہے تو یو ایٹ لو ہمیشہ یاد رہیں کم کھائیں زیادہ تھنڈائی پیئے تھنڈائی کے مطلب یہ ہوتا ہے وہاں پر لبن ملتی ہے لبن جو پانی والی جو لبن ہوتی ہے یعنی جو ہماری لسی ہوتی ہے عربی لسی آپ ضرور اس کو استعمال کریں لیکن اس میں ملک نہیں ہوتا ہے اس میں زیادہ پانی ہوتا ہے جب آپ ویتے ہیں خود بخود کیلشیم پوٹیشیم ملنا شروع ہو جاتی ہیں وہاں پر کیلے بڑے عام ملتے ہیں کیلے اور آپ دھائی پیتے رہیں خجور کھاتے رہیں یقین کریں کہ آپ کو بھوک کی احساس بھی ختم ہو جائے گا اور ہیوی ڈائٹ لینے سے جو نوزیاتک فیلنگ ہو رہی ہوتی ہے کیونکہ آپ جب پشکت کرتے ہیں تو آپ ہمیشہ ٹائرڈنیس فیل کرتے ہیں پیٹ بھی ٹائرڈ ہو جاتا ہے نین بھی آتی ہے اگر آپ زیادہ ہیوی کھائیں گے تو رادہ دن کہ آپ کو پتا ہے کہ بس آپ اگلے آدھے گھنٹے کے بعد آپ نے دوبارہ نکلنا ہے چلنا ہے یا بس میں بیٹھنا ہے تو آپ کو دل بھی نہیں کرے گا اگر آپ نے لائٹ کھایا ہوگا تو آپ اپنے آپ کو زیادہ بار بار آپ صرف لبن پیتے رہیں اور لبن کھائیں صرف کیلے کھاتے رہیں کھجور کھاتے رہیں یقین کریں آپ کو آپ یو بل فیل ویری گوڈ اور آپ کی جو بی ٹویلی کی جو پاؤں کی جو چیزیں ہیں وہ کھجور کھانے سے اور ساتھ میں کیلے کھانے سے آپ کی پاؤں کی جو تھکن فوراں ختم ہو جاتا ہے زبادست اچھے جی اس کے علاوہ ہم مجھے بتائیں کہ جس لائک رمضان اس میں جو حجاج مشکت کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حج کے عراقین مناسق ادا کریں گے ان کی نین بھی پوری نہیں ہوگی اور بے آرامی تو یقیناً ہوگی اس کے لیے آپ کا طبی مشورہ کیا ہوگا how to keep energy levels up جب آپ کو adequate sleep نہیں مل رہی ہے اس میں سب سے important چیز ہوتی ہے کہ آپ اگر فرش کریں کہ آپ کہیں شاور لے سکتے ہیں تو مکہ کے نیچے آپ بیسمنٹ میں جب جاتے ہیں تو وہاں پہ شاور ہے گیا سب کے لیے تو جب بھی آپ کہیں بھی گھوم جا رہے ہیں آپ نے ایک شاور لے لنا شاور لینے سے آپ کی تھکن دور ہو جاتی ہے دوسرا when you ever try to sleep پہلے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کا نام لے کے سونے کی دعا پڑھ کے پھر آپ سویں اور میں نے کہا نا کہ پاؤں کی exercises کریں خود بخود آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی صحیح دوسرا ایک چیز بڑی important ہے میں نے دیکھا ہے کہ جب آپ breathe اچھی لیتے ہیں زور زور سے جب ناک سے breathe لیں یہاں سے inhale کریں یہاں سے exhale کریں یہاں سے inhale کریں یہ 200 times کریں تو بہن بڑا relax ہو جاتا ہے اور آپ کو خود بخود نیند آجاتی ہے دوسری ایک نیند کی توٹکا ہے کہ آپ اگر اس طرح کر کے آپ آرام سے اپنے pressure کو release کرتے ہیں یہاں سے تو بھی آپ کو جو ہے آپ کی باڈی بلکل relax ہو جاتی ہے اور you feel very relax اور آرام سے یہ انڈین طریقے ہیں یوگا کے جو آپ کرتے ہی فوراں آپ کو نیند آنا شروع ہو جاتی ہے دکٹر ابراہیم اکثر لوگ حج کاف کا نام دیتے ہیں کہ یعنی اگر آپ حج پہ گئے ہیں یقین ہے اتنے زیادہ لوگ ہیں close contact میں آپ ہیں نزلہ زکام ہونا خانسی ہونا یا you know sinuses کا act up کر جانا یہ بڑا normal ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے کئی لوگ کہتے ہیں کہ گلہ خراب ہونا گلے میں بہت تکلیف ہو رہی آپ گرمی میں جا بھی رہیں اس کے لیے کیا کیا چاہیے اس کے لیے بڑی اچھی سی لانجیز آتی ہیں یہاں پہ وہ ملتی ہیں جو آئی وی لیف کی لانجیز ملتی ہیں اور اس میں ہوتی ہے time بھی اور ایک دوسری سیرپ آتی ہے شربت توتسیا جو ہوتا ہے وہ یا تو آپ اس کی ہنی کے ساتھ خود آپ اس کی ٹیبلٹس گھر میں بنا لیں وہ بھی بن جاتی بڑی آسان سے لوگ بنا سکتے ہیں یا پھر اس کی ٹیبلٹس جو آئی وی لیف کی ٹیبلٹس ہوتی ہے وہ لے لیں ہر تھوڑی دیبات سوال آپ نے اس کو چوچنا ہے اس کے بعد تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو انہیل کرنا ہے اس سے ایک بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو جو تھوٹ ہے وہ بڑا ریلیکس ہو جاتا ہے سیکنڈلی بہت ساتھ لوگ ہوتے ہیں بہت بڑا انوائرمنٹ ہوتا ہے بہت انفیکشنز کے چانسز ہوتے ہیں کیونکہ انوائرمنٹ پورا انفیکٹڈ ہو جاتا ہے اللہ تعالی بچانے والا ہے لیکن سٹل آپ کو کیونکہ وہاں پہ برٹ فلو سوائن فلو کوویڈ انفلوینزا ایچ انفلوینزا یہ سارے انفیکشنز ایک ساتھ کہیں نہ کہیں جمع ہوتے ہیں ویکسینیشنز کراے بغیر نہیں جائیں بہت لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جاری کارڈ بنا لیتے ہیں ویکسینز نہیں کرواتے اور وہاں جاتے ہیں جب یہ واپس ریٹن بیک ہوتے ہیں تو سیوئر قسم کے الرجک فرو ہوتے ہیں لٹرلی ایک میرے دوست کو سیوئر قسم کا میننجائٹس ہوا گردن توڑ بخار اس نے یہی کیا کارڈ بنا کے عمرے پہ چلا گیا ابھی ماشاء اللہ سے اللہ میں اس کو سہت دے اور یہی ہوا کہ اٹ لاسٹ لوگ صاحب اگر ہم سعودی حکام کی طرف سے جو منڈیٹری یعنی بائی لاؤ جو ویکسینیشنز وہ دو ہیں نمبر ایک آپ نے میننجائٹس اور دوسرا فلو شورٹ ضرور لگوانا ہے لیکن جن کی اور جو اڈلٹ ہیں ان کو نمونیا کے ویکسینز لازمی کرانا ہے میں یہی پوچھنا چاہیتی کہ یہ بائی لاؤ تو نہیں ہیں لیکن اس کے علاوہ آپ مزید کچھ ویکسینیشنز جو آپ کہتے ہیں کہ بھئی جن کی ایمیونٹی کمپرومائزد ہے ایڈالٹس ہیں یا موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے آپ یقینی طور پر ریکمینڈ کریں گے وہ کونسی ویکسینیشنز ویکسینیشنز یہی تینوں چیزیں ہیں اور کوئی ویکسینز بڑوں کے لیے نہیں ہیں افکورس وہاں پہ جا کے آپ کو ائرپورٹ پہ پولیو کے ویکسینز بھلاتے ہیں ایون دو کہ ایڈالٹ کو پولیو نہیں ہوتا لیکن کیریئر ہو سکتے ہیں کیریئر ہو سکتے ہیں آپ کیریئر لا کے کسی اپنے بچے کو دے سکتے ہیں تو افکورس وہ اتنا ہیلتھ ڈبلیو ایچو کہتی ہے کہ یہ آپ کو پھلانا ہے سیکنلی سب سے ایمپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے always to avoid انفریکشنز میں ایمیونٹی بوسٹر ہمیشہ کر لینا چاہیے ایک تو وائٹیمن ڈی is a very good بوسٹر ویٹیمن ڈی is a very good بوسٹر تیسرا وائٹیمن ڈی is a very good ایمیونٹی بوسٹر چوتھی ایمپورٹنٹ چیز جو ہم نے لبن کی بات کی اس میں بہت ہائی پرو بائیٹکس ہوتا ہے پرو بائیٹکس آرٹیفیشلی میٹ بھی روز لینا چاہیے اس لبن میں اور لبن کو بھی بہت زیادہ استعمال کرنا چاہیے جو لوگ لبن کو زیادہ استعمال کرتے ہیں اور پرو بائیٹکس کو میں نے ان کو دیکھا ہے بہت کم انفیکشنز لے کے وہ واپس پاکستان آتے ہیں اور اور وہ کہیں جاتے ہیں اور وہاں پہ بھی ان کی طبیعت صحیح رہتی ہے آپ اتنی محنت کر رہے ہیں اتنا زیادہ اپنا time effort resources invest کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے کہ یہ مناسق آپ سے ہے تو تنلوسی کے ساتھ ادا کر سکیں ہر ایک سے نہیں کرنا ہوتا قریب جائیں تو مارکس کا استعمال کریں ہینڈ واش بار بار کریں تھوڑا سف ہر ایک سے فاصلہ رکھیں مارکس کا استعمال کریں میں نے کہا یہ لبن پرو بائیٹکس مطلب یہ جادو کی طرح کام کرتی ہیں اور اگر یہ ساری چیزیں کرتے رہیں I think so کہ اللہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ بیمار بہت ہی کم بلکل جیسے آپ نے سانیٹائزر کا استعمال کرنا ہے اور ایک بڑی امپورٹن چیز کہ اگر آپ کی پری ازکسٹنگ آپ کی میڈیسنز ہیں پروسکرپشن ہیں تو ڈاکٹر صاحب ضروری ہے کہ وہ پروسکرپشن آپ کیاری کریں جتنے ڈیوریشن کے لیے جا رہے ہیں وہ عدویات آپ لے لیں کچھ دوائیاں آپ کے ہنڈ کیاری میں اگر آپ کو عرضہ قلب ہے ڈائیبیٹیز ہے یا کوئی بھی وجہ ہے اس کے لیے آپ ہاجی کیم جا کے اپنی جو عدویات جیسے اگر آپ بیس دن کے لیے جا رہے ہیں تیرہ دن کے لیے جا رہے ہیں ان کو سیل پیک ضرور کرائیں اچھا کھانے پینے کے معاملات میں گوش کھوری کوئی تھوڑا سا آپ کہیں گے کہ تھوڑا بریک تیر دیں کم رہ کھنا چاہیے ہمیشہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ ہمیشہ آپ تھکانے کے بعد نیند بھی آتی ہے اور تھکن زیادہ فیل ہوتی ہے ہمیشہ لائٹ ڈائیٹ پہ رکھیں ہمیشہ لائٹ ڈائٹ رکھیں کیونکہ آپ باہر ملک میں گئے ہیں دوسری ایک امپورٹن بات جو سنت ہے ہمیشہ جہاں کہ جائیں وہاں کا ضرور تازہ پیاز ضرور چکھیں بلکل چکھیں ضرور اس کو کھائیں اس کو زیادہ استعمال کریں اس سے بھی آپ کی امیونٹی بھی ریز ہوتی ہے اور وہاں کے انفیکشنز آپ کو کم لگتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی ٹپس جو ہمیں بتائی جاتی ہیں اس کا ضرور آپ فائدہ اٹھائیے اپنا خیال رکھئے ایک دفعہ پھر دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے جس پتہ آپ یہ شو دیکھ رہے ہوں گے اس وقت اللہ تعالی کے خاص کرم سے میرا بھی روک اس وقت منا کی طرف ہوگا تو پلیز آپ سب سے التماس ہے دعاوں کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی موجودگی کا بھی اور آپ کی موجودگی اور آپ کی موجودگی اور آپ کی موجودگی اسی کے ساتھ ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف واپس آئیں گے علماء اکرام ہمارے ساتھ ہوں گے مختلف چیزیں جو یقیناً ہم حج کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ جو قربانی ہے جو پورا کا پورا واقعہ تھا حضرت ابراہیم کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کا حضرت بی بی حاجرہ کی وہ ترپ ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک کے لیے قیامت تک کے لیے ہمارے اوپر ایک سنت بنا دیا گیا اور اس کا بہت ہی زیادہ انام و اکرام رکھا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے کہ آپ بلکل ایسے ہو جائیں گے کہ آپ کے تمام گناہ آپ کی تمام خطائیں ماف کر دی جائیں گی لیکن اس کے علاوہ جو ٹریڈنگ میں مجھے چیزیں پتا چلی جو میں حیران تھی کہ مجھے افسوس بھی ہو رہا تھا اپنے آپے شرمندگی بھی ہو رہی تھی کہ ہمیں بحیثیت مسلمان یہ باتیں کیوں نہیں پتا وہ میں ضرور چاہوں گی کہ علماء اکرام سے سوال کروں آپ کے سامنے رکھوں